دونوں سرکاریں ایک ہی پارٹی کی ہیں تو ڈبل انجن کے سرکارات کی کہا جا رہا ہے کہ نیا شبت آیا ہے تو اب ڈبل انجن کے ساتھ ساتھ جو کے اندر سے جو ایک جو سی سی کتنے لمبے آنوبار لے کر اتنا لمبا آنوبار لے کر آئی ہیں تو مجھے لگتا ہے ٹیپل انجن کی سرکارات میں کہہ سکتا ہوں اور نقصہ ضرورت چیاریانا دکاس کی جو اگلوں دیا ہم کچھ بھی دوستو ہریانا میں سرکار بننے کے بعد جہاں ایک اور منطریوں نے شبت لی وہیں دوسری اور اگر ہم بات کرے ایڈمیسٹیٹیو دھانچہ جو ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے آئی ایس آفیسلوں کے جرورت ہوتی ہے اس میں بھی بڑے فیر بدل ہو رہے ہیں ابھی ہریانا میں جو نئے آفیسلز آ رہے ہیں اس پہ چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے ستیش مہرا جی جو حریانا کی راجنیتی کے بہت اچھے جان کر رہے ہیں آئیے ان سے چرچہ کرتے ہیں مہرا صاحب پچھلے کچھ دنوں پہلے ہمارا ایک اپیسوڈ ہوا تھا جس میں آپ نے سپیشلی بیویت جوشی کو بات کی تھی سی ایس بننے کے لیے ان کے لیے اپنے بات کی تھی اور آج کہیں نہ کہیں یہ بات پوکتہ ہو گئی ہے کہ جو بیویت جوشی ہے وہ سی ایس بن کے آ رہے ہیں اور ہماری جو وہ خبر تھی ہماری جو وہ اپیسوڈ تھا اس کو کہیں نہ کہیں اس کے اوپر مہر لگے اس کے لیے آپ کو میں بہت 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 بدای دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جو اب تک آپ نے حریانا کی راجنیتی کی بات کی جا حریانا کی ایڈمیسٹیٹیو دھانچے کی بات کی تو لگ بگ وہ باتیں کہیں نہ کہیں سٹیک باتیں ہیں اور وہ باتیں کہیں نہ کہیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ابھی اگر بات کریں تو جو ویویت جوشی ہیں وہ سی ایس بن کر حریانا میں آ رہے ہیں کے اندر میں ان کا بہت لمبا ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ حریانا میں بھی انہوں نے پہلے کام کیا ہے ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ حریانا کے لیے کیا سی فائد من ثابت ہوگا دیکھیں نشطی طرف سے آپ نے بتایا کہ حریانا میں نئی سرکار بنی ہے اور نائب سین سینی مکہ منتری بنے ہیں اور اس کے ساتھ بیوروکریسی کی جو چیف ہوتے ہیں جو چیف سیکریٹری ہوتے ہیں سب سے بڑے ادھیکاری وہ ہوتے ہیں وہ بھی ایک تاریخ کو نئے آئیں گے اور ابھی ایک جو سی جی کا نام تے ہو چکا ہے اور جو کیندر سرکار نے ان کو جو سیکریٹری کے پدپر وہاں پہ کیندر سرکار میں پیت مندرالے میں اور کارمک مندرالے میں تھے انہوں نے ریلیو کر دیا ہے اور اب مان کے سلوہ ہندر پرسنٹ یہ ہے کہ ایک تاریخ کو بھی ایک جو سی جی چیف سیکریٹری پت کی کو جوائن کریں گے اور اس کے لیے نئی سرکار بننے پر اور نئے مکہ سچیو ملنے پر ہریانہ واسیوں کو بہت 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 بدائی اور شب کام نئے اور ایک ایسے نئے مکہ سچیو ملنے جا رہے ہیں جو جن کا ہریانہ کا سٹیٹ کا اور جو کیندر سرکار کے مندرالیوں کا بہت لمبا انوبہو ہے اور مجھے لگتا 35 سال کی جو آئی ایس کی جو سیوہ بہت لمبی سیوہ کاریکال ایک ہوتا ہے جی اور جو ایک تین دسک ساڑھے تین دسک کا جو انوبہو ہے نشطی طرف سے ہریانہ کے ہیت میں ہوگا اور ہریانہ کے لوگوں کے کام آئے گا اور نئے یوزنائیں اور نئے کاریکرم بنانے میں ان کا مہتپونی یوگدان ہوگا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک جو سی جی آ چکے ہیں اور جوائن کرنا ایک تاریخ ہو اور ایک تاریخ کو ہریانہ دیوس بھی ہے ہریانہ دیوس کی میں آپ سب بھی کھو اور پورے پردیش واسیوں کو بدائی دیتا ہوں سب کامنائیں دیتا ہوں اور ہریانہ دیوس کے اپلکس میں ہی وہ مکھے سیو کے پت کو جوائن کرنے جا رہے ہیں تو دو ہزار مجھے لگتا ہے ایک سے پہلے ایک جو سی جی ہریانہ میں کئی پدوں پر رہے ہیں جیسے ایک کوڈینیسن ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں وہ جنگل نہ رہے ہیں جی اور ڈیپٹک میشنر جیند میں رہے ہیں جیند بہت ایک مہتوپون جلا ہے جو کئی طرح کے اتار چڑھاؤ دیکھنے کو وہاں پہ ایڈویسٹیٹیو آدھیکاریوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور 1997 کی بات کریں 1997 میں وہ جیند کے مکھے جیند کے ڈپٹک میشنر تھے اور ان کے ساتھ ہم نے بھی کام کیا ہے اس ٹائم ہم نے کام کرتے وہ ان کو دیکھا ہے بہت سنسیر اور بہت ایک سوجوان جن کو کہہ سکتے ہیں ہر پرستی میں اپنے آپ کو ایک بہتر کام کرنے نوڑی آدھیکاری وہ ہے 97 کی جب میں بات کروں تو ہریانہ میں چوزری بنچلال کی سرکار تھی اور اس سمیں کسان اندولن ہوا تھا کسان اندولن کے دوران ہریانہ میں جیند کے جو اچانہ کسپہ ہے اچانہ کسپہ میں بہت جبردست اندولن ہوا تھا اور بہت باری سنکھے میں کسان اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہاں تک کی ٹرین کی دو بھوگیاں بھی جلا دی تھی اور فائرنگ کرنے پڑی تھی پولیس کو حالانکہ وہ جو جو روڑ فائرنگ ہوتی وہ کیا تھا حالانکہ کسان کا نقصان نہیں ہوا تھا لیکن یہ ان کی سوزبوز تھی ڈیفٹک میسٹر کی اور وہاں کے ایس پی جو کے پی سنگھ تھے اس اس سمیں تو ان کی دونوں عدیکاریوں کا ایک کوڈینیشن تھا اچھی سوزبوز تھی اور انہوں نے بڑے ہاتھ سے ڈنگ سے ان کو کسان اندولن کو ٹیکل کیا تھا جی ہم اس اندولن کے بیس میں ہی تھے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور مجھے لگا بہت ہی سوزبان عدیکاری ایک زوسی ہیں اور اب نشید روح سے ان کو ان کا جو ہے ہریانہ کو لاب ملنے والا ہے اور اندر سرکار کی اگر بات کریں اندر سرکار میں بہت ہی مہتبوں میں وہ اچ پدوں پر رہے ہیں اور فائنس سیکریٹری فائنس سیکریٹری کا بہت میتپونڈ رول دیس کو چلانے میں اور دیس کی اوزناؤں کو دیس کی ویت جو سی سمبندیت جو کارکرم ہیں جو یوزنائے ہیں ان کو کریانویت کرنے میں اور فائنس کہاں سے ریمنیو کہاں سے ریمنیو جنریٹ ہونا ہے اور کس سٹیٹ کو کتنا ریمنیو کتنا فائنس کی ایڈ دینے یہ ساری باتیں وہاں پہ فائنس مندرالے میں ویت مندرالے میں سٹل کی جاتی ہیں اور وہ کام جو ویت مندرالے کے سچیو کے روپ میں انہوں نے کام دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی کئی جو ویت پوسیت یوزنائے ہیں الگ لگ بھی باغوں میں پوسیت پوسیت یوزنائے ان میں کام کیا بھاگیداری کیا جیسے سڑک رازمارک میں جو ویت پوسیت جو یوزنائے ہیں کارکرم ہے اور ان میں انہوں کا بہتر کام کی رہا ہے سہاری بھکاس مندرالے میں جو جو فائنس کی یوزنائے ہیں اور جو کارکرم میں کام کیا ہے یو آئی ڈی آئی میں انترکس میں پرمانو ارزہ میں اور ان جو سارے مندرہ جو میں بتا رہا ہوں میں جو ویت پوسیت سنستائی ہیں جو فائنس کہاں سے آنا اور فائنس کی اس پرکار سے آئے گا ان ساری سنستائی ہیں اور بہت ہی کوشلتہ کے ساتھ انہوں نے اپنا جو جیمیواریت نبھائی ہے اور اب ہریانہ میں ایک تاریخ کو وہ چیف سیکریٹی کے پت پر جوائن کرنے جا رہے ہیں تو نشی طرف سے فائنس کا بہت رول ہوتا ہے مین رول فائنس کا ہی ہوتا ہے ہم کتنا بیتیہ سائیتہ کے اندر سرکار سے کتنی لے پاتے ہیں ان سبی کا جو نولیز ہے وہ کام آئے گا ہمارے سیٹ کے کام آئے گا کہاں سے کتنا کس یوزنہ کی تحت کس کارکرم کے تحت اور کس ڈپارٹمنٹ سے کس منترالے سے جو ہم جو یہاں سے یوزنہ ہیں اور کارکرم سنکسن کے لیے بھیجیں گے ان پر کس پرکار سے کس ڈپارٹمنٹ کو بھیجنا ہے اور کس کو سے بات کرنی ہو سارے کوڈینیشن انہوں نے دیکھنا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے اپنے ادھکاریوں کو جو ماتتین کی ادھکاری ہوں گے بیروکرائٹس ہوں گے ان کو ایک بہتر دیشہ دے کر انجھے کام لے پائیں گے اور ڈلی سے نشطید روپ سے کوڈینیشن بنا رہے گا اور مجھے لگتا ہے آج جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر سٹیٹ میں اور کے اندر میں دونوں سرکاریں ایک ہی پارٹی کی ہیں تو ڈبل انجن کے سرکار آج کل کہا جا رہا ہے کہ نیا شبت جی جی بلکل آیا ہے تو اب ڈبل انجن کے ساتھ ساتھ جو کے اندر سے جو بیویٹ جوشی جی اتنے لمبے انوبار لے کر آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے ٹریپل انجن کی سرکار میں کہہ سکتا ہوں اور نشطید روپ سے اریانا وکاس کی جو بلندیاں ان کو چھوئے تھا میرے صاحب جیسا آپ بتا رہے ہیں واقعی بڑے ایکسپیڈینس اور بڑے کابل آفیسر ہیں بیویٹ جوشی جی کیندر سے پہلے جیسا باتا رہے ہیں کہ ہریانا میں رہے ہیں ہریانا میں ڈی سی بھی رہے ہیں اڈی سی بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے کون کون سے بیواب تھے جنہوں نے جس میں انہوں نے کام کیا اور ایک اور ٹرینڈ ہے ہریانا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہاں سی ایس بنتے ہیں وہ کیندر سرکار سے ہیальное کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک پہ انہیں ایکسپ aperience ہوتا ہے دیکھئے ہریانہ میں جہاں تک ہریانہ کی بات ہے تو انہوں نے کئی جو مہتوپون پد ہیں ان پہ کام کیا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں سمنوے کوڈینیشن ڈپارٹمنٹ کوڈینیشن میں کام کیا ہے ریجسٹار رہے ہیں یہ جنگرناوی بھاگ میں اور ڈیپٹک میسنر رہے ہیں جیند میں جیند کا میں نے آپ کو بتایا کہ جیند میں بہت اچھا انہوں نے کارکرم اور یوزنائے بھی شروع کی تھی اس سمیں اور ایک جو لائنڈ اوٹر کی جو پرولم ہوتی ہے کئی بار کسی ڈسٹرک میں ہو جاتی ہے اس کو ٹیکل کرنے میں بہت کامیابی انہوں نے پائی تھی اور بینا کسی نقصان کے بینا کسی جانی نقصان کے اور جو اندولن تھا وہ جو کسان اندولن تھا ان کو بڑے اچھی سے طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا تھا اور سمدھان کیا تھا ان کا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اس سمجین میں بہت سینسیر اور بہت زینیس آدھیکاری ہیں وہ اور ہر جو کام ہے ان کو پدباری کی سے ان کو جو لابانی دیکھ کر وہ نپٹاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اب تو کندر سرکار کا جو بہت ان کا نوہو رہا ہے جو مطلعہ لیں گا اسی طرح سے وہ ہریانہ کے کام آئے گا اور اور بہتر دیش کے دائد جو اپنے مادت بیروکریٹ سے ان کو سندر دیش دے پائیں گے جی کندر سرکار سے جو سی ایس آتے ہیں یہ جو ٹرنڈ ہریانہ میں چلا ہے اس کے پیچھے کے کیا ریزن ہے دیکھئے یہ اس میں کہیں نہ کہیں کندر سرکار کو لگتا ہے کہ سٹیٹ کے ساتھ زیادہ کوڈینیس بنانے میں ان کو ایک سہیوگ ملتا ہے اس سے پہلے ان سے پہلے بھی جو سی جی سے پہلے بھی کندر سرکار سے جو راجستان میں چیف سیگریٹری بنائے گئے ہیں وہ اب پچھلے دس اگر مہینے کی بات کریں تو راجستان میں سودان سودان صاحب ہیں وہ کندر میں کام کر رہے تھے اور ان کو راجستان گورنمنٹ نے بھیجا گیا جو راجستان کا چیف سیگریٹری بنائے گیا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں مدہ پردیس کی بات کرتے ہیں مدہ پردیس میں انوڈراغ جہن ہے انوڈراغ جہن کو بھی وہاں کندر سرکار سے مدہ پردیس میں بھیجا گیا چیف سیگریٹری بنائے گیا جی جی مینہ ہے جو بیہار میں چیف سگریٹری ان کو لگایا گیا ہے وہ بھی کندر سرکار میں کارے کرتے تھے اور اس کے بعد منوز آہوزہ کی بات کرتے ہم منوز آہوزہ آئی ایس کندر سرکار میں تھے اور حصہ میں ان کو چیف سگریٹری لگایا گیا ہے اور اب جو سی جی کو یہاں بھیجا گیا حالانکہ جو سی جی کا جو ملک آڈر ہے وہ ہریانہ کا ہے لیکن وہاں لمبے سمجھ تک کام پولٹک سین کے ساتھ اور منترالیوں میں کام کیا ہے اور جو ایک بار ڈلی کا جس ادھیکاری کونوں بہو ہو جاتا ہے وہ مجھے لگتا ہے سٹیٹ میں بیتر پرنام دیتا ہے بیتر کارے کرم اور سرکار کی یوشناوں کو کریانویت کرنے میں مہتو پون یوگدان بھی ہونکا رہتا ہے اور اسی ٹرینڈ کے دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے بیوک جو سی جی کو یہاں بھیجا ہے بیوک جو سی جی کو یہاں بھیجنے دے دی ہوئی ہے کندر سرکار کو کہ وہ جو دو سینئر تھے سودھیر راجپال جی اور سمیتہ میشرا جی وہ نائنٹی بیچ کے آئی ایس ادھیکاری ہیں اور وہ جو مول کارڈر ان کا ریانہ نہیں تھا دوسرے سٹیٹ کے کارڈر سے آئے ہوئے ہیں ان کے جو جنئر تھے تین جو آئی ایس آفیسرز کی ہم بات کریں جن کو ایک ہیں انوراگ رسطوگی انکر گھوپتا جی اور راج سیکھر بونٹو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو یہ ہمارے سے سینئر ان کو مان بیٹھے ہیں سودھیر راجپال جی کو اور اس کو سمیتہ میشرا جی کو تو وہ ہمارے سے جنئر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دوسرے سٹیٹ کے کارڈر سے یہاں پہ آریانہ کارڈر میں آئے ہیں تو اس لیے ان کو جنئر مانا چاہیے تو اس لیے جو ایک قسم کا تسل دین میں آئی ایس آفیسرز کی چیف سیکرارٹی بننے کی تو وہ کہیں کہ وہ بھی اس پر کہنے کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے اس پر بھی فل سٹاپ لگ گیا ہے جی 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 جو سی جی کہ یہاں آنے پر آنے پر اس پرکار سے بھی مجھے لگتا کہ ان کہ یہ جو بیوروکریٹس کا آپس میں جو مسئلہ بلدہ ہوا تھا یہ بھی مجھے لگتا سلس گیا ہے بلکل سلس گیا ہے آپ نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے اس سے جب ہریانہ میں کام کرتے رہیں بیوروکریٹس جو جی ان کا جو کوڈینیشن ڈیپارٹمنٹ جو تھا لگ لگ ڈیپارٹمنٹ جن میں کام کی کوڈینیشن کا کام تھا میں میں ان کام تھا کہ ویٹ کہاں سے آئے گا پانینس کہاں سے آئے گا یا کوڈینیشن کیسی ہوگی ہریانہ سے تین جو ہے منتری اس سمیں کے اندر میں ہیں ان کے باس بہت اچھے بھی بھاگیں تو یہ ویٹ جوشی کا کیسا ان کے ساتھ کوڈینیشن بن سکتا ہے کیسی ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ بن سکتی ہے ہریانہ کے فیور میں ہریانہ کی ڈیویلمنٹ کے لیے دیکھئے آج کل ایک شبد نیا شبد آیا ہے جس سٹیٹ میں کسی ایک پارٹے کی سرکار ہوتی ہے اور اسی پارٹے کی سرکار اگر کے اندر میں ہیں تو اس کو ایک نیا شبد اڈولپ ہوا ہے کہ ڈبل انجن کی سرکار جی اور مجھے لگتا ہے اب جو کے اندر سے یہ ہمارے ویویک جو سی جی چیف سگریٹی پر جوائن کریں گے ان کی آنے سے مجھے لگتا ہے ڈبل انجن ہی بلکہ اریانہ کو ٹیپل انجن کی سرکار ملی ہے کیونکہ ویویک جو سی جی ہم ہمارے جو منسٹر ہیں اریانہ سے منسٹر ہیں ان کے مندرالیوں کی بات کرنا ہے تین منسٹر اریانہ سے مہتوپون مندرالی ان کے پاس ہیں اور ان مندرالیوں سے سببھنیت یوزناؤں کو اریانہ میں لانے کے لیے اور ان کو کریان میت کرنے کے لیے یہ تو مجھے لگتا ہے بہتر دنگ سے وہ کام کر پائیں گے کیونکہ بہت لمبا ایکسپیرینس ہم نے جیسے بات کی ہے فائنس منسٹری کا اگری کلچر کا اور کئی مندرالیوں کپڑا مندرالی میں مقام کر چکے ہیں اور اچھے اچھی پوسٹوں پر جوئنٹ سیکریٹری اور سیکریٹری کے پدھوں پر رہ چکے ہیں اور ان کو باریک کی سے پتا ہے کہ ان کو فائنس کہاں سے ہم اریانہ پردیس کے لیے کہاں سے کرا سکتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے سب سے پہل ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی یوزناؤں کو کسی بھی کارکرم کو کریان میت کرنے کے لیے دیت کا ہی سب سے بڑا اور وہ وہ جو چاب بھی ہے نو اریانہ کے جو کو ملی ہے مجھے لگتا ہے اریانہ کو وکاس کی نئی ہونچائیوں پڑ لے کے جائیں جائیں گے اور ایک بار پھر میں آپ کے ہمارے چینل کے مادم سے اور پورے ہریانہ پردیس کی زندہ کو بیویق جوشی جی کو اور ہریانہ دیوس کے اپلچ میں سبھی ہریانہ باسیوں کو شب کامناہ دیتا ہوں بدایی دیتا ہوں مہرہ صاحب اگر بات کریں بیویق جوشی کی تو کہیں نہ کہیں میں بھی چاہوں گا کہ بیویق جوشی جو ہیں وہ اتنے ایکسپیرینسٹ اور اتنے کابل آفیسر ہے وہ ہریانہ کی ڈولمنٹ کے لیے بہتر کام کریں گے اور بہتر کام کر پائیں گے مہرہ صاحب آپ ہمارے سٹوڈیو آئے آپ کا بہت بہت شکریہ دنے بات نمسکار